کہانی کی شروعات میں کچھ بچھو جیسے دکھنے والے روبوٹ ایک پلانٹ پر کبجہ کرنے کے لئے آئے لیکن اس پلانٹ کے لیٹر نے انہیں مار ڈالا لیٹر سیدھا اپنی ٹیم کے پاس گیا اور ان کو اس نے ٹرانسفارم کی دی اور اس نے کہا جہاں سے چلے جاؤ وہ ٹیم کہنے لگی بھی ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور دوسمن کا مقابلہ کریں گے لیکن اس نے بتایا کہ ٹرانسفارم کی کو سیو کرنا زیادہ جروری ہے اور اگر تم لوگ جہاں سے نہیں گئے اور جہاں دوسمن کے ہاتھ لگ گئی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی جس کارن ٹیم وہاں سے چلی گئی اب وہ اکیلہ تھا تب ہی ہم سکرج کو دیکھتے ہیں جو ٹرانسفارم کی لینے کے لئے آیا تھا اس نے ٹرانسفارم کی مانگی لیکن لیٹر نے منع کر دیا جس کارن لیٹر نے اس کے اوپر حملہ بھی کیا اور سکرج نے اسے ایک ہی بار میں مار ڈالا اس کے بعد عدمری حالت میں سکرج کو اس نے بتایا کہ ٹرانسفارم کی تمہارے ہات ہاتھوں سے بہت دور جا چکی ہے سکرج کو جے بات سن کر کافی گصہ آیا کدھر ہم اس ٹیم کو دیکھتے ہیں جو اس ٹرانسفارم کی کو لے کر سیدھا دارتی پر چلی گئی اور اب ہم نوبا کو دیکھتے ہیں نوبا کے پاس نہ تو نوکری ہے نہ ہی چھوکری ہے اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ آج تمہیں اپنے بھائی کو ہسپیٹل لے کر جانا ہے اور اس کو ٹائم سے دوا دلا دینا اور ڈاکٹر کو کہنا کہ ہم جلدی پیسے پی کر دیں گے اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو ہسپی دیکھر لے کر جانے کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ اس نے یہ سب باتیں شیئر کی اس کے بعد وہ اپنی نوکری کا انٹرویو دینے گیا لیکن نوکری کے انٹرویو جب وہ دینے گیا اس کو نوکری کی انٹرویو والے نے نکال دیا اور یہ بات سن کر وہ کافی سیڈ ہو گیا جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے پاس آیا یہ باتیں شیئر کرنے لگا تو اس کا بھائی اس کو موٹیویٹ کرنے لگا کہ تمہیں جلد ہی نوکری مل جائے گی اور اب ہم انجل کو دیکھتے ہیں جو کی ایک میوزیم میں کام کرتی ہے جیسے ہی وہ میوزیم میں گئی اس کی باس نے اسے بتایا کہ آج پولیس بالے ہمارے جہاں انکوئری کرنے آئے ہیں اس کے بعد انجل بھی وہاں پر رکھی مورتیاں دیکھنے لگی وہاں اس نے ایک نیاب مورتی دیکھی جو کی اس ایگل ربوٹ کی طرح دیکھ رہی تھی اس کو مورتی کے اوپر جو نسان تھا وہ پراتچین عجیبت کا نہیں لگا لیکن باس نے کہا یہ پراتچین عجیبت کا نسان ہے لیکن اس نے اس نسان کو نوٹ کر لیا جس کارنبو دوبارہ سے اس کے اوپر سرچ کرنے لگی اس کو پتا چلا بی جے پراتچین عجیبت کی باشا نہیں ہے یہ تو کسی اور پلانٹ کی باشا ہے اس کے بعد اس نے دوبارہ مورتی کو اٹھایا اور اس کو سکین کرنے لگی لیکن سکیننگ کے دران مورتی ٹوٹ گئی اس میں ٹرانس بوم کی کا آدھا حصہ تھا اور اس ٹرانس بوم کی کے آدھے حصے نے جنیورس میں ایک سگنل بھی دیا جے بڑا سگنل پرائیم نے بھی دیکھ لیا جو دھرتی پر آٹو بورٹس کا لیڈر ہے پرائیم نے سبھی آٹو بورٹس اس کو اپنے پاس آنے کو کہا اور ادھر ہم نوبا کو دیکھتے ہیں نوبا اپنے دوست کے ساتھ ایک گاڑی کی چوری کرنے جا رہا ہے اس کے دوست نے بتایا کہ اگر تم اس گاڑی کو چرا لیتے ہو تم امیر ہو جاؤ گے اس کے بعد وہ فیکٹری میں چلا گیا اور گاڑی کو چرانے لگا لیکن گاڑی کو جیسے ہی وہ کھولتا گاڑی خودما خود بند ہو جاتی اس کے بعد اچانک اس نے گاڑی کھول لی اور اس کے اندر بیٹھ گیا لیکن اچانک کسی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے ا پر حملہ کرنے لگا گاڑی خودما خود چالو ہو گئی کیونکہ یہ بھی آٹو بوٹی تھی جس کو کی پرائیم کا میسج مل چکا تھا اور وہاں سے اس کی جان بچانے کے لیے خودما خود چلنے لگی وہ یہ دیکھ کر کافی حران ہو رہا تھا لیکن گاڑی نے اس کا حلپ کیا اور وہاں سے وہ نکل گئے لیکن اسی کے بیچ ان کے پیسے پولیس پڑ گئی جیسے ہی پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی وہ گاڑی انہیں چکمہ دے دیتی اور پولیس کی گاڑی کو ا اڑا دیتی اس کے بعد وہ گاڑی اپنے ساتھ اس کو لے کر ایک گڈاؤن میں چلی گئی وہاں وہ اپنے اصلی روبوٹ کے روپ میں آئی وہ بندہ اس کو دیکھ کے ڈرنے لگا لیکن اس نے بتایا کہ میں میراج ہوں میں ایک روبوٹ ہوں مجھ سے ڈروں مت جس کارن نوبا نے بھی اس پر بسواس کیا لیکن پھر بھی نوبا ڈر رہا تھا نوبا کو اس نے بتایا کہ جہاں پر ہماری ٹیم آنے والی ہے تم چھپ جاؤ ابھی ہم دیکھتے ہیں پرائیم اور اس کی ٹیم کو پرائیم نے اس انسان کو دیکھ لیا اور اس نے میراج کو کہا کہ تم انسان کو ساتھ کیوں لے آئے جہے خطر نہ کو سکتا ہے اس کے بعد اس نے انسان کو سکین کیا ان کو پتا چلا کہ جہے ٹیکنالوجی میں ماہر ہے اس کے بعد وہ ڈسکسن کرنے لگے بھی جہے جو کی ہے جہے تو بہت سمیں پہلے ختم ہو گئی تھی لیکن جہے دھرتی پر کیسے آ گئی اس کے بعد انہوں نے اس کی کو چرانے کا فینسلہ کیا ایک فیمل روبوٹ نے بتایا کہ جہے می نیوزیو میں کھوچ جائیں گے اور چرا لیں گے لیکن اس نے کہا کہ یہ خطر نہ کو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو چرانے کی کوسز کی تو ہمارے اوپر انسان حملہ کر دیں گے جس کارن مراج کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں جو کی کو چرا سکتا ہے اس نے اپنے دوست سے ہیلپ مانگی نوبا کو اس نے کی چرانے کو کہا لیکن نوبا کہنے لگا کہ میں کی نہیں چراؤں گا پھر اس نے نوبا کو لالچ دیا کہ اگر میں تمہیں پیسے دوں تب بھی کیا تم نہیں چراؤ گے جس کارن نوبا کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں گاڑی بن جاؤں گا اور تم مجھے بیچ دینا اس کے بعد میں نکل لوں گا اور تمہیں پیسے مل جائیں گے لیکن پہلے تمہیں ہمیں کی چرا کے دینی ہے نوبا کی چرانے کے لیے مان گیا لیکن گائیس ادرسکج اور اس کی ٹیم بھی کی کے لیے درتی پر آ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نوبا چھپکے سے وہاں پر خوش جاتا ہے اور اس کی کو چرانے کی کوسز کرتا ہے لیکن وہاں پر اس کی ملاقات انجل سے ہوتی ہے انجل نوبا کو چ چور سمجھ لیتی ہے اور چلانے لگتی ہے وہ بھاگنے لگتی ہے وہ اس کو کنفیس کرتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں لیکن تب ہی جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کری رہے تھے تب ہی وہاں پر بڑا دماغہ ہوتا ہے یہ حملہ ان کے اوپر سکج نے کیا تھا سکج نے ان کو مارنے کے لیے اپنے شکاری کتے بے دیئے اور ادھر پرائیم نے خطرہ محسوس کیا اور وہ بھی سکج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ آ گیا لیکن سکج کی ٹیم کے آگے اس کی ٹیم ٹک نہیں پائی سکج کی ٹیم زیادہ شکتی چھالی تھی اور سبی کو مار رہی تھی اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرائیم کا سامنا سکج کے ساتھ ہوا تو وہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پایا پرائیم کو سکج نے بہت پیٹا اور بڑا بری طرح گائل کر دیا اس کے بعد وہ پرائیم کو مارنے ہی بالا تھا لیکن گائز بمبل بھی بیچ میں آ گیا جس کارن بمبل بھی کی جان چلی گی اس کے بعد سکج نے بہاں سے ٹرانس فارم کی کا حصہ اٹھا لیا اور وہ لوگ بہاں سے جانے ہی والے تھے اچانک میکسیمم ایگل نے آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا سکج کی ٹیم کہنے لگی بھی اب مقابلے میں مجھا آئے گا لیکن سکج نے کہا کہ ہم کو جہاں سے جانا چاہیے ہمیں جو چاہیے تھا مل گیا وہ لوگ بہاں سے چلے گئے اب گائز وہ ایک سنسان جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کی میکسیمم بتاتا ہے کہ جس کج ہے وہ جونی کرون کے لیے کام کرتا ہے جونی کرون دوسرے دیشوں کو نگل جاتا ہے دوسرے پلینٹس کو نگل جاتا ہے اور اپنے آپ کو جندہ رکھتا ہے جونی کرون کے ہاتھ اگر بکی لگ گئی تو وہ پوری جونیورس کو کھا جائے گا لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ صرف آدھی کی لگی ہے کیونکہ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ دارتی پر آئی ہم نے اس کو دو حصوں میں باٹ دیا اب وہ ایک حصہ تو حاصل کر چکا ہے لیکن ایک حصہ کہاں ہے جہ مجھے بھی نہیں معلوم لیکن تب ہی انجل کہتی ہے کہ جہ انسان دیکھو جہ انسان تمہاری مورتی کے اوپر تھا اور جہ انسان تمہاری مورتی کو چھوڑ کر ایک جگہ اور ہے مجھے لگتا ہے کہ کی بھی وہیں پر ہوگی اس کے بعد پرائیم کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو ساتھ میں لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ انسان خاطرے کا کارن بنتے ہیں لیکن نوبا کو گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دنیا کو بچانے کے لی تمہارے ساتھ جاؤں گا کیونکہ پہلے تم نے اپنی دنیا تو تباہ کر دی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا اور اگر جیکی سکرج کے ہاتھ لگ گئی وہ جنی کرون کو دے دے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اب گائیس نوبا اپنے بھائی کے پاہ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے کسہر سے باہر جا رہا ہوں لیکن اس کا بھائی کہتا ہے میں بھی ساتھ میں چلوں گا لیکن اچانک وہ میراج کو دیکھ لیتا ہے پھر نوبا اس کو ساری بات بتاتا ہے پھر وہ روبوٹ کو کہتا ہے کہ اگر میرے بھائی کو کس ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب گائیس وہ جب پلین میں جا رہے تھے نوبا انجل کو کہتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ بوکی لگ گئی تو ہم اس کو درسٹروئے کر دیں گے لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے پھر جے لوگ اپنے گھر کیسے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کی کسی اور کی اب جب وہ اس لکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ کی رکھی ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کی کڑے پیرے میں ہے کی ایک چرچ میں ہے اور ایک شہر میں ملا ہو رہا ہے جس کارن آٹو بورڈز کا بہاں پر اس حالت میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے جس کارن نوبا کہتا ہے کہ ہم لوگ بہاں پر جائیں گے اور چھپ کر انہی کا بیس بدل کر اس کی کو چورا لیں گے آٹو بورڈ کا راجہ انہیں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن گائز سکج نے پہلے ہی کی کو چورا لیا اور جیسے ہی اس کا مالک جنی کرون دھرتی پر آیا وہ دھرتی کو کھانا شروع کر دیا اور ادھر ہمارا پرائیم دکھ میں ہے کیونکہ نہ تو وہ اپنے گاؤں جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو روک سکتا ہے لیکن ادھر پرائیمر گوریلا انہیں بتاتا ہے کہ اگر انہیں روکنا ہے تو ہمیں اس کا ایکسس ہیک کرنا ہوگا تب ہی انجل کہتی ہے کہ اس کا ایکسس میں ہیک کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس کی کا پاسورڈ ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ پلان بناتے ہیں کہ آج وہ جاتو مریں گے جا پھر انہیں ہرائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کے بعد گائز ہمیں ایک ساندھار فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور گائز ابھی آپ فائٹ ہی دیکھ رہے ہو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو تھوڑے سے سین بھی دکھا دوں ایکشن بھلے کیونکہ گائز ان ایکشن سین کو میں بول کر تو بتا نہیں سکتا سو اسی لئے میں نے صرف ایکشن سین کی جو فوٹیج ہے لے لی ہے لیکن میں چپ نہیں کر سکتا اگر میں چپ کر گیا تو مجھے کوپی ریٹ آ جائے گا جوٹیوب کی طرف سے سو اسی لئے میں بول رہا ہوں لیکن آپ فائٹ کو انجوائے کریں اگر آپ میری آواز چاہیں تو کلوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر میری آواز سننا چاہتے ہیں تو میری ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے اس کو پریز مان لیں میری بیڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بڑا بٹن پریس کر دیں اور گائز بیڈیو کو شیئر بھی جرور کرا کرو کیونکہ میں آپ کو کوالٹی کونٹینٹ دیتا ہوں زیادہ تر جو جو جوٹیوبر ہیں جو مووی ایکسپلینیشن کی بیڈیو بناتے ہیں وہ مووی ایکسپلینیشن کی بیڈیو میں ایکشن سین دکھاتے نہیں وہ سیدھا سٹوری ایکسپلین کر دیتے ہیں میں آپ کے لئے اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں آپ کو بیڈیو کو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا حق بانتا ہے اور اس کو شیئر بھی کرا کرو گائز کیونکہ ہمارے جیسے جوٹیوبروں کی گریب لوگوں کی بہت زیادہ جو مہنٹ ہے بیڈیو بنانے میں لگتی ہے اور گائز آپ کو بتا دوں کی مووی کے لارٹ میں جو آٹو بارٹس ہوتے ہیں وہ اس کا چکو ہرا دیتے ہیں اور اس کے مالک کو بھی ہرا دیتے ہیں اور وہ سب ہی لوگ جیتے جاتے ہیں